بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے موبائل فون سے فیس بک بزنس پیج کس طرح create کیا جاتا ہے اس کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور فیس بک بزنس پیج سے پیسے کس طرح سے کمائے جاتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز اسی ویڈیو میں جی تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ضروری ہدایات آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم اپنے موبائل فون سے اپنی فیس بک آئی ڈی سے فیس بک بزنس پروفائل create کریں گے فیس بک بزنس پیج create کریں گے اس کے بعد ہم اس کی سیٹنگز بھی کریں گے اس کے بعد ہم فیس بک بزنس پیج سے آپ کس طرح سے کما سکتے ہیں کون کون سے ویز ہیں وہ سارے ویز دیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ہم فیس بک ایڈوٹائزمنٹ کو بھی دیکھیں گے جو کہ بزنس پروفائل یا بزنس پیج سے کی جاتی ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ غور سے دیکھے گا اگر آپ صحیح طرح سے کام کرنا اور صحیح طرح سے کمانا چاہتے ہیں چاہے آپ کسی بھی کیٹاگری کا پیج بنانا چاہتے ہیں ہر طرح کی کیٹاگری کا آپ کو بتایا اور سکھایا جائے گا چلیے چلتے ہیں سکرین پر لیکن اگر آپ نے مشٹا ہوگا اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائ سکیں فیس بک پیج پہ بھی فالو کر دیجئے جی تو دوستو ہم آ چکے ہیں فیس بک پہ فیس بک پہ آگے سب سے پہلے آپ کی اوپر کونے میں پروفائل آ رہی ہوگی اس پروفائل پہ آپ نے کلک کر دینا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری پرسنل آئی ڈی آ رہی ہے جس طرح آپ کی بھی پرسنل آئی ڈی آ رہی ہوگی اور ساتھ کوئی آپ کا پہلے سے پیج بنا ہوا ہے تو وہ آ جائے گا تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی پروفائل ہے اور یہ ہمارا پیج ہے ٹھیک ہو گیا جناب اب آپ کس طرح سے پیج کر سکتے ہیں کن کن کاموں کے لیے کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں فار اگزمپل ہم آگے اپنی پروفائل پہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں یہاں کونے پہ اور یہاں پر آ کے ہم یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرینڈز کے نیچے ایک پیجز کا آپشن ہے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں سے پہ آپ کے پرانے والے پیجز آ رہے ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو اوپر create کا option نظر آئے گا یہاں پر یہ create کا option آ رہا ہے اس پر کلک کر دیں گے یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ create your page ٹھیک ہے get started پر کلک کریں گے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے پیج کا نام دے دینا ہے کہ آپ کس type کا پیج بنانا چاہتے ہیں اب سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ پیج کا نام سر کیسا ہونا چاہیے کس طرح کا ہونا چاہیے دیکھیں آپ کی product سے related ہونا چاہیے مطلب کہ اگر آپ mobile phones کی accessories بیچ رہے ہیں تو آپ کا اس سے related ہونا چاہیے آپ کے clothing ہے تو clothing سے related ہونا چاہیے اگر آپ کا ویڈیو production ہے یا میڈیا services ہے جس طرح ہماری بھی ایڈیجرل content creator کیا ہے تو آپ کا اس سے related ہونا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے personal نام ٹھیک ہے ہم لوگ زیادہ تر بنا لیتے ہیں for example میں نے ملک حاجر کے نام سے کیوں برینڈ نہیں لانچ کیا یا یہ کیونکہ یار personal name پہ برینڈنگ اتنی زیادہ نہیں چلتی ٹھیک ہے ایک برینڈ نیم بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ چیز زیادہ ہٹ ہوتی ہے for example آپ جتنے بھی clothing کے برینڈ دیکھ لیں پاکستان میں آپ shoes کے برینڈ دیکھ لیں آپ mobile phones کے برینڈ دیکھ لیں اب Huawei کسی بندے کا نام نہیں ہے Nokia کسی بندے کا نام نہیں تھا for example میں یہاں پر ایک clothing کا برینڈ بنانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں کسی اب سارے میں آپ کو نہیں بنا کر دے سکتا ایک idea دے رہا ہوں gaming کے بھی چاہے ہو میں یہاں پر اس کا نام رکھ دیتا ہوں clothage اب یہاں پر دیے دیکھیں cloth edge بھی بنتا ہے clothage بھی بنتا ہے جو لوگ اس کو جیسے مرضی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہی نام رکھنا ہے یہ میں ایک for example دے رہا ہوں demo دے رہا ہوں یہاں پر next کے button پر click کر دیں گے next کے button پر اب یہاں پر category musician اب یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس کس طرح کے page بن سکتے ہیں search for categories یہاں پر یہاں دیکھیں کہ d آپ لکھیں گے یہاں پر home decker vehicle distribution art designer video game designer property developer woman claw shop baby goods children goods ٹھیک ہے یہاں پر آپ اے لکھیں گے اے سے related advertising agency consultant agency social media agency جو services دنیا میں ہیں آپ وہ رکھ سکتے ہیں میں یہاں پر see clothing یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں clothing brand clothing shop clothing company cleaning services ہم clothing brand رکھ دیتے ہیں اب دوستو اس کے بعد آپ create کے button پر click کرتے ہیں لیکن اکثر ایسا error آ جاتا ہے کہ cannot create page یعنی کہ آپ کا create page نہیں ہو سکتا آپ بہت سے pages create کر چکے ہیں لیکن ہم یہاں پر دیکھیں تو ہم یہاں پر ہمارا ایک ہی page ہے اور ہم نے آج کوئی اور page بھی create نہیں کیا تو اس کا حل کیا اس کے دو حل ہیں پہلا حل یہ ہے کہ آپ کو جب یہ وہ آئے اس کو screenshot آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جب وہ error آ رہا ہے اس error کا screenshot لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اور یہاں پر report a problem کے button پر click کریں گے یہ شے کا اس کو cancel کر کے report a problem پہ یہاں پر click کرنے کے بعد یہ report a problem پہ آپ click کریں گے اس کے بعد include and report ٹھیک ہے آپ یہاں پر کیا کریں گے pages کو select کریں گے یہ دوستو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اوپر چھوڑا سا describe بھی کر دیا issue کہ i have only one page and showed again and again that i can't create page تو what is this please fix it as soon as possible ٹھیک ہوگے جناب یہ کر کے آپ اوپر یہ یہاں send message ساتھ screenshot بھی لگا دی اوپر send message کے button پر click کریں گے یہاں پر finalizing bug report bug report جو ہے وہ facebook کو چلی جائے گی جی تو جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں category select کرنے کے بعد اب میں create پر click کر دیتا ہوں create پر جیسے ہی ہم click کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی browsing کرنے کے بعد اب next ہو گیا تو ہم نے bio لکھنی ہوتی ہے bio جو ہوتی ہے وہ ہم 110 words کی لکھ سکتے ہیں زیادہ لمبی چوڑی bio نہیں لکھنی اس کو بعد بھی ہم setting میں جا کر بھی لکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور ایک ایک setting کو اچھے سے کر سکتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم back آ جنگے اور back آ کے ہم اپنے page کی جو settings ہیں وہ ساری اپنے page کو open کر کے اس کے بعد ساری settings ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں دوستو اب یہاں پر back آ کے یہاں پر pages میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا cloth ہے جو page ہے یہ add ہو چکا ہے اب یہاں پر یہ اوپر دیکھیں کہ آپ کی ڈی آ رہا ہے اور اس کے آگے آپ کے page c بنا آ رہا ہے کیونکہ یہ cloth ہے اور اس پر ابھی کوئی logo نہیں لگا ہوا اس لیے اس نے capital first word رکھا ہوا ہے تو اس پر ہم click کرتے ہیں بلکہ اب ہم اپنے page میں آ چکے ہیں اب یہاں سے ہم کیا کریں گے یہاں پر menu پر آئیں گے اور یہاں پر cloth پر click کرتے ہیں تو یہ ہم اپنی profile میں آگے how healthy is your page ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا کچھ بھی نہیں کیا اب ہم تمام settings کرنے جا رہے ہیں اب یہاں پر دوستو c dashboard کے ساتھ تین dot کا option آ رہا ہے اس پر آپ click کر لیں گے edit کے button پر چلے جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے profile picture لگائیں گے cover photo, bio, details, hobbies اور یہ سب کچھ ہم ابھی add کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا profile picture یعنی کہ آپ کا جو logo ہے اور cover photo simply یہ canva کی application ہے canva کی application میں آ کے آپ simply اپنے logos free of cost بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ اپنا cover بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ اوپر search کریں گے facebook cover for example یہاں پر ہم facebook cover لکھتے ہیں تو یہ facebook cover آ گیا ٹھیک ہو گیا logo آپ اس طرح کریں گے تو logo بنا سکتے ہیں اس پر detail ویڈیو بنائی ہوئی آپ search کر سکتے ہیں اس کے بعد bio create your bio یہاں پر آپ نے describe you can add a short bio یہاں پر آپ bio لکھ سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا page کس بارے میں ہے یہاں پر 101 word کی آپ short bio لکھیں گے زیادہ بڑی bio نہیں ہونی چاہیے یہ دوستو چھوٹی سی میں نے bio ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی bio اس لیے ڈالی ہے تاکہ آپ کا define ہو سکے یہ آپ 90 words میں نے ڈالی ہے 101 words تک ڈال سکتے ہیں اسی description ڈال کے اس کو save کر دیں گے ٹھیک ہو گیا جناب تو یہ ہماری bio save ہو گئی اس کے بعد details ڈالتے ہیں edit پر click کریں گے اب یہاں پر contact info ہے contact info کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے یہ گھوڑ سے سنیے contact info اگر آپ کوئی doctor ہیں آپ اپنے لیے clinic کا اپنا page بنا رہے ہیں آپ کوئی property dealer ہیں اپنا address یا اپنے office کا address بتانا چاہ رہے ہیں اور اس میں بتانا چاہ رہے ہیں اگر آپ کوئی software house ہے آپ کا آپ کی کوئی society ہے آپ کوئی ایسی services دیتے ہیں جن میں لوگوں کو location آپ کی چاہیے تو یہاں پر آپ اپنا address ڈال دیں گے street address town city post code یا map location بھی آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ لوگ map پر click کر کے directly آپ کی shop آپ کے office تک پہنچ سکے آپ کسی shop کا بھی بنا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے phone number دے سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے contact کریں directly تو آپ یہاں phone number دے دیں گے اس کے بعد یہاں پر email address آپ دے دیں گے جو بھی email address جس پر لوگ contact کر سکیں اس کے بعد service area آپ جو services دے رہے ہیں وہ کس کس area میں دے رہے ہیں اس کے بعد basic info یعنی کہ price range price range کتنے سے کتنے تک کی ہے cheap price moderate price expensive یعنی کہ اگر آپ کا shopping والا page ہے add hours کتنے hours تک آپ available ہیں for example ہم always open ہیں ٹھیک ہے temporary close standard hours edit hours میں جا کے یا منڈے کو کتنے سے کتنے بجے ٹوزڈے کتنے بجے کوئی بھی آپ کا shop ہے office ہے اس کی آپ timing for example یہ منڈے ہے صبح کتنے سے شام کتنے بجے تک یہ ساری information آپ کی آئے ہوگی کہ اس time یہ close ہے اس time یہ open ہے یہ ساری information آپ standard hours کی ڈال سکتے ہیں تو یہ ہماری یہاں پر edit details میں جا کے یہ ہم نے اس کو save کر دیا صحیح ہو گیا جناب اس کے بعد hobbies آ جاتی ہیں آپ کی کوئی hobbies ہیں تو وہ ہم فیلال نہیں رکھ رہے کیونکہ وہ hobbies کون لوگ رکھتے ہیں جن کا personal page ہوتا ہے جو یعنی کہ کوئی مشہور ہیں for example کوئی کرکٹر ہے کوئی آرٹسٹ ہے کوئی ٹی وی ایکٹر ہے یا آپ کوئی poet ہیں یا آپ کوئی لکھنے والے ہیں ایکٹ کرنے والے ہیں کوئی social media personality ہیں تو آپ وہ hobbies رکھ سکتے ہیں links add links یہاں پر آپ اپنے social media یا website کے links add social links یہاں پر آپ username ان کا platform سلیکٹ کریں گے آپ instagram twitter snapchat youtube for example میں کہتا ہوں youtube youtube رکھے اس کا جو username ہے for example میرا جو username ہے add the rate real mr how ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا username ہے youtube پہ اور facebook پہ بھی add the rate real mr how ہمارا username ہے تو یہ ہمارا youtube کا ہو گیا اس کے بعد اور کوئی platform for example instagram add the rate ٹھیک ہو گیا اس کا ہمارا username جو ہے add the rate malik underscore حاجر ٹھیک ہو گیا میں یہ یہ آپ اس طرح add کر سکتے ہیں یہ done یہ دیکھیں instagram کا youtube کا آگیا ویب سائٹ آپ کے کوئی ویب سائٹ ہے public ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو add ویب سائٹ ویب سائٹ کا ایڈریس دے دیتے ہیں یہاں پر تو وہ ویب سائٹ بھی add ہو جائے گی یہ آپ save changes کر دیتے ہیں جناب یہ ہمارے save یہ دیکھیں links بھی آگے جناب ٹھیک ہو گیا یہ آپ چیزیں کر دیں گے اس کے بعد add action button action button کیا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کوئی بھی آپ کی post دیکھے یا آپ کے اس پہ جائے تو اس کو سب سے پہلے کون سا button نظر آئے message کرنے کا کہ ان کو message کرو یا آپ کی post کے نیچے کون سا button message ویب سائٹ ویب سائٹ ویب سائٹ اکاؤنٹ آپ directly ویب سائٹ کو بھی connect کر سکتے ہیں یہاں پہ phone نمبر دیں گے تو آپ کی ایمیل کا رکھنا ہے contact us یا کوئی یہ دیکھیں book now ٹھیک ہے کوئی بھی آپ offer دے رہے ہیں booking دے رہے ہیں تو book now کا آپ رکھ سکتے ہیں sign up کی دے رہے ہیں تو sign up start order یہ کھانے پینے کا جو ہے وہ start order view shop shop view کریں ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے ہی ہم نے نیا page بنایا back پہ آگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں how healthy is your page see more کے بٹن پر کلک کریں تو یہاں پر بھی یہی چیزیں دے رہے ہیں profile picture cover photo ٹھیک ہے اس کے بعد bio ہم نے لگا لی ہے help people to find you link your website یہاں پر آپ website link کریں گے وہی جو ہم نے پہلے جا کے ادھر سے main سے کر لی ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی وہی چیزیں ہیں اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے کہ update your location یہاں پر آپ اپنی location دے سکتے ہیں پر search میں ہم جاتے ہیں search کرتے ہیں mr. how ٹھیک ہو گیا ہم mr. how search کیا تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا page آ گیا اس پہ ہم click کرتے ہیں جناب تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ page education سے related ہے ٹھیک ہے نیچے چینل کا link دیا ہوا ہے mr. how about info میں یہ نیچے آپ کو instagram مل جائے گا یہاں پر youtube channel website والی جگہ پہ بھی دیا ہوا ہے transparency یہاں پر آپ کو سارا کچھ مل جائے گا تو یہ ایک simple سا page ہوتا ہے اب اس page کو engage رکھنے کے لیے آپ کو audience چاہیی ہوتی ہے آپ ایک بڑا engagement والا page کیسے بنا سکتے ہیں اب دوستو اگر آپ youtube پہ آ کے آپ لکھتے ہو online earning app mr. how ٹھیک ہے اس کو اگر آپ search کرتے ہو تو یہاں پر نیچے آپ کو جو result ملتے ہیں اس میں second number پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک app without investment lifetime لاکھوں کماو یہ 22 منٹ کی جو ویڈیو ہے اس میں بھی میں نے facebook page بھی create کر کے دکھایا اور اس میں پوسٹیں کیسے کرنی ہیں اور اس کو grow کیسے کرنا ہے اس کی setting کیسے کرنی ہے یہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہوئی ہیں اب ایک facebook page سے آپ کس کس طرح سے کما سکتے ہیں بہت غور سے سن لیں سب سے پہلے آپ اپنا brand بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی brand یا کچھ بھی بیچنا چاہتے ہیں e-commerce کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک branding shop یا e-commerce کے لیے brand بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا second چیز جو آ جاتی ہے وہ آتی ہے drop shipping drop shipping means کہ for example جس طرح مرکز application ہے یا اور بہت سارے platforms ہیں draz affiliate یا آپ کو amazon affiliate ہے یعنی کہ کسی کی product آپ بیچ رہے ہیں یا آپ کسی سے product مگوا کے وہ آپ بیچ رہے ہیں تو وہ ہوتی ہے drop shipping نہ آپ کا store ہے نہ آپ product بنا رہے ہیں بس آپ کسی کی product کو بیچ رہے ہیں اور اپنا commission لے رہے ہیں تو وہ ہے drop shipping تو drop shipping سے آپ facebook page سے کما سکتے ہو the third thing is affiliate marketing affiliate marketing بہت اچھے سے آپ کر سکتے ہو چاہے وہ amazon ہو چاہے وہ software کی ہو چاہے وہ tube buddy کی ہو چاہے وہ کسی بھی sam rush کی ہو کسی بھی platform کی ہر platform کی affiliate even fiverr کی بھی affiliate marketing ہے advertisement یعنی کہ آپ کے page monetize ہوتے ہیں اور اس سے آپ advertisement سے کماتے ہو ٹھیک ہے پاکستان میں ابھی یہ fully option نہیں تھا پہلے تھا تھوڑا سا آ رہا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہیں پہ اس کو stop لگ گیا اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بعد میں آ جائے گا لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے بھی آپ باہر سے monetize کروا سکتے ہو بہت سارے لوگوں نے کروایا ہوا ہے تو اس سے بھی آپ in stream advertisement سے کما سکتے ہو promotions ٹھیک ہو گیا بہت سارے آپ نے memes کے page دیکھے ہوں گے بہت سارے آپ کو pages نظر آئیں گے جو promotions کرتے ہیں بہت سارے brands کی بہت سارے کپڑوں کی بہت ساری چیزوں کی تو آپ promotions سے بھی کما سکتے ہو freelancing آپ کا ایک بڑا page ہے کسی services related video editing services logo making services تو آپ کو بہت سارے clients ملتے ہیں اور آپ اس سے بھی کماتے ہو کہ آپ کوئی بھی service دے رہے ہو آپ کوئی بھی office ہے ٹھیک ہے آپ اس office کا facebook page بنا کے آپ اس سے زیادہ reach حاصل کر سکتے ہو زیادہ لوگ آپ کو پورے ملک سے بلکہ internationally contact کرتے ہیں اور اس سے آپ کا کام جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھتا ہے اس کے علاوہ آپ کا news یا میڈیا سے related کوئی بھی page ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ startup پاکستان یا اور جس طرح بہت سارے pages ہیں میڈیا فیس بک کی ایڈوٹائزمنٹ اس سے چلا سکتے بہت سارے ایڈز چلا سکتے اپنی ایڈوٹائزمنٹ ایجنسی چلا سکتے ہو یہاں پر اگر آپ دیکھو تو فیس بک ایڈز سے ایک ہزار ڈیلی یہاں پر بہت بڑا ایڈوٹائزمنٹ کا میں نے کام سکھا ہو ہے جو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اگر آپ دیکھو گے تو آپ پتہ چلے گا یہ لوگ سارے کر رہے ہیں اس کے علاوہ دوستو فیس بک کی ایک اپلی میٹا بزنس سوٹ اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے کیونکہ یہ پیجز کو مینج کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا میں خود اس کو یوز کرتا ہوں اب آپ دکھا بھی دیتا ہمارا جو مسٹر ہاو کا پیج ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے انسٹا آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ آپ کے کتنی ریچ ہے کتنے آ رہے ہیں انسٹا گرام پہ کتنے آ رہے ہیں کونٹنٹ پہ کونٹنٹ پہ کونٹنٹ پہ جس طرح یوٹیوب کا سٹوڈیو ہے اسی طرح آپ کا یہ سمجھ لیں کہ یہ فیس بک پیج کا ایک سٹوڈیو ہے جہاں پر آپ کو ایچ ایوری تنگ بتائے گا create ایڈ کرنا ہے تو آپ یہاں سے ایڈ لگا سکتے ہو جس سے آپ زیادہ سے زیادہ آرڈینس لے سکتے ایڈوٹیزمنٹ کی میں نے آپ بتا دی فیس بک ایڈ اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو ویڈیو بھی اچھا ریونیو بھی generate کریں گے ملتے انشاءالت اللہ اگلی میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیر کو بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ